بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّيَّاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَاللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ ل وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فِي صُخُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعةٍ مُتَحَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ وَقَالَ فِي مَقَامٍ آخر لَكَدْ طَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اطَّبَعُوهُمْ فِي سَعْتِ الْأُسْرَةِ امیرِ شام تیری جاہو منزلت کی قسم تیری صداقت کا ڈنکہ بجا کے چھوڑوں گا تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق ان کو خدا کے غزب سے درا کے چھوڑوں گا تمام تعریفات وحدہ لا شریک خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما کے لیے اور لاکھو کروڑو درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے لیے جس کا نام نامی اسم گرامی محمدِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرے نہائی تھی واجب الاحترام قابلِ صد احترام دوست و بزرگ و ساتھیوں آج کی یہ کانفرنس سانِ شہابہ کے نام سے منون ہے میرے نہائی تھی محترم بھائی عبد الرحمن حبیب بھائی نے مجھے جو ذمہ موضوع لگایا ہے انشاءاللہ میں اسی موضوع پہ رہ کر بات کروں گا اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی تفیق عطا فرمائے میرے بھائیو امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام صحابی نہیں حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں مگر شیعت نے اور شیعہ معرخین نے سیکڑو برس تک حضرتِ امیرِ معاویہ کے درخشندہ کارناموں پر تاریخ کے سیاہ دھدلکے ڈال کر ان کو بددیانتی اور خیانت کی دلیز تہوں میں چھپا دیا تھا تاریخ کے کلمکاروں نے چھوٹی چھوٹی جزیات پر تو بحث کی ہے تاریخ کے کلمکاروں نے چھوٹے چھوٹے عدواروں پر تو کتب لکھی ہیں تاریخ کے سکالروں نے دو دو اور تین تین سال کے دوروں پر تو بحث کی ہے مگر حضرتِ امیرِ معاویہ کے اس عظیم المرتبت اور جلیل القدر دور کا ذکر نہیں کیا کہ جس سے بڑا دور حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک قائم نہیں ہوا اور آپ میں سے بھی اکثر بیشتر لوگ حضرتِ امیرِ معاویہ کے فضائل و مناقب سے آشنا نہ ہوں گے کیوں؟ کیونکہ امیرِ معاویہ کے فضائل کا ذکر کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ غلو کر رہا ہے اگر امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان بیان کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تجاوز کر رہا ہے حضرتِ امیرِ معاویہ کے عظیم الشان دور کو ان کے عظیم کارنامو کو ان کی فتوحات کو ان کے عظیم المرتبت دور کو صرف جنگِ جمل اور جنگِ سفین تک محدود کر کے رکھ دیا گیا کہ ان کی حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بات پر اختلاف ہوا مگر کیا کبھی آپ کو کسی نے بتایا کہ حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سو تہترہ حدیث کے راوی حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مگر ہمارے سامنے صرف ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اللہم اجعل معاویہ تحادیم مہدیہ بہدی بھی حضرتِ امیرِ معاویہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نو رشتہ داریاں مگر ہمارے سامنے صرف ایک رشتہ داری بیان کی جاتی ہے کہ حضرتِ امیرِ معاویہ کی بہن حضرتِ امِ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہِ محترمہ تھی اس کے علاوہ حضرتِ امیرِ معاویہ کی کسی قربت کا ذکر نہیں کسی رشتہ داری کا ذکر نہیں حضرتِ امیرِ معاویہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بارہ سال تک اس پاکستان جیسے بڑے جزیرے کے ملک پر شام اور اردن پر حکومت کی اور اسی امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیس سال تک چونسٹھ لاکھ پیسٹھ ہزار مربع میل پر دنیا کے نصف حصے پر تنہ تنہا حضرتِ امیرِ معاویہ نے حکومت کی حضرتِ امیرِ معاویہ نے چونسٹھ لاکھ پیسٹھ ہزار مربع میل پر حضرتِ امیرِ معاویہ نے پوری دنیا کے نصف حصے پر حکومت کی تو میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ جس شخص نے بارہ سال تک پاکستان جیسے بڑے جزیرے کے ملک کے اوپر حکومت کی ہو اور بیس سال تک پوری دنیا کے نصف حصے پر حکومت کی ہو اس کے کوئی کارنامے نہیں اس کی کوئی فتوحات نہیں اس کی عدل عدالت کے کوئی واقعات نہیں اس کی سخاوت کے کوئی واقعات نہیں اس کی غرہ کے کوئی واقعات نہیں اس کی آجزی کے کوئی واقعات نہیں کیوں کیوں کہ یہ سارے چٹڑے شیعہ کے لکھے ہوئے ہیں اور جو کتب سب سے پہلے تاریخ کی لکھی گئیں ان کے سب کے سب لکھنے والے مصنف شیعہ ہونے کی وجہ سے ابن ابی مخنف کلبی کی کتاب شیعہ کی ہے تاریخ ابی الحدید کی تاریخ شیعہ کی ہے تاریخ تبری کے سارے کے سارے اور تقریباً واقع شیعہ کے ہیں اور ان سب کے مصنفین ان سب تاریخوں کے شیعہ ہونے کی وجہ سے امیر معاویہ کے کارناموں پر ان کی فتوحات پر ان کی آجزی اور انکساری کے کارناموں پر ان کو صرف جنگ جمل اور جنگ سفین تک محدود کر دیا گیا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑائی کی تھی اور میرا تم سے سوال ہے کہ تمہیں وہ لڑائی تو یاد ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور تمہیں وہ لڑائی کیوں نہیں یاد کہ جو حضرت امیر معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر غزبہ ہنین کے موقع پر لڑی اور تمہیں وہ لڑائی کیوں نہیں یاد جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حضرت امیر معاویہ نے غزبہ تائف کے موقع پر لڑی اور اس لڑائی کے وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا اور وہ لڑائی تمہیں کیوں نہیں یاد جو حضرت امیر معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر غزبہ تبوک کے موقع پر لڑی اور وہ لڑائی کیوں نہیں یاد جو حضرت امیر معاویہ نے اس حدیث کے مستاد بنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جائش من امتی یغز البحرہ فقط اوجبو کہ میری امت کا سب سے پہلا گرو جو اسلام کی سمندروں کی جنگ لڑے گا وہ لشکر جنتی ہوگا وہ لڑائی تمہیں کیوں نہیں یاد جو حضرت امیر معاویہ نے سمندروں کے اندر لڑ کر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچایا تھا میرے بھائیو میں حضرت امیر معاویہ کو کس طرازو پہ دولوں کس مایار پہ جانچوں کس کس وٹی پہ پرکھوں تاریخ امیر معاویہ کو دوشنام دیتی ہے مولوی امیر معاویہ کو دوشنام دیتا ہے اور پیر جانتا کچھ نہیں مجھے بتلاو میں کس سے امیر معاویہ کی شان بدہان پہنچوں کہ امیر معاویہ کون شخصیت تھی آئیے قرآن کریم سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ امیر معاویہ کیسی شخصیت تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور کیسا تھا آئیے آج قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام اپنی زندگیاں گزار رہے تھے اس وقت قرآن نے ان کی صداقت بیان کی ان کی رفت بیان کی تو قرآن کی آیت سورت عبس کی آیت ہے قرآن کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعت متحرہ بی عیدی سفرہ قرآن کے تیرہ کاتبانے وہی ہیں کتنے کاتبانے وہی تیرہ تیرہ میں سے چھٹا نمبر حضرت امیر معاویہ کا دنیا کا کوئی مورخ کوئی محقق آج تک امیر معاویہ کو کتابت وحی سے نہیں نکال سکا اور قرآن ان کاتبانے وحی کی شان میان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعت متحرہ بی عیدی سفرہ قرآن اللہ تعالی کا قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ یہ جو صحیفہ قرآن کا ہے فی صحف مکرمہ یہ بڑا عزت والا ہے یہ وہ صحیفہ ہے جس کی عزت کی جاتی ہے مرفوعت متحرہ اور یہ جو قرآن کا صحیفہ ہے بڑا بلندی والا اور بڑا پاکیزگی والا ہے بی عیدی سفرہ اور جن ہاتھوں نے اس قرآن کو لکھا ہے اللہ تعالی کا قرآن ان کی صفات بیان کرنے لگا ہے اللہ تعالی کا قرآن ان کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے تمام مفسرین تمام مجتہدین تمام محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ان لوگوں کی شان کے اندر ہے کہ جنہوں نے قرآن کو لکھا قرآن کیا کہتا ہے بی عیدی سفرہ قرآن امبررہ جن ہاتھوں نے ان کو لکھا وہ معزز وہ نیک قرآن کا مانا عزت والا قرآن کا مانا بلندی والا قرآن کا مانا رفت والا کرام کا مانا بزرگی والا اور برارہ کا مانا نیک برارہ کا مانا سالے برارہ کا مانا تابدار برارہ کا مانا فرما بردار برارہ کا مانا برارہ کا مانا مطی مجھے وقت لاؤ قرآن جب کاتبان وحی کی شان میان کر رہا ہے اور حضرت امیر معاویہ کاتبان وحی میں شامل ہوں قرآن کہے یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے قرآن لکھا یہ عزت والے ہیں یہ معزز ہیں یہ نیک ہیں یہ تابدار یہ فرما بردار تو میرا نکتہ نظر یہ ہے میرا نظریہ یہ ہے کہ ساری دنیا کی تاریخیں بھوکتی رہیں ساری دنیا کے مورخین بھوکتے رہیں ساری دنیا کی تاریخیں ایک طرف ہے کرام ام برارہ ایک طرف ہے ان کے سامنے تاریخیں ہیں میرے سامنے کرام ام برارہ اور ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت امیر معاویہ کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے سم انزل اللہ سقینتہو علا رسولہ وعل المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا یہ آیت کس موقع پر اترین اس کا شال نزول کیا ہے یہ آیت غزوہ ہنین کے موقع پر اترتی ہے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سم انزل اللہ سقینتہو علا رسولہ وعل المؤمنین اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رسول پر اور مومنوں پر سقینت نازل کی وانزل جنودا لم تروہا اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مدد کے لئے ایسے فرشتے نازل کیے جن کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا شیخ الاسلام امام ابن تیمیان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے امیر موابیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیان بیان کرتے ہیں کہ امیر موابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنو غزوہ ہنین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان لوگوں کے بارے میں اور اللہ رب العزت نے کہا یہ مومن ہیں میں نے مومنوں کے اوپر اپنی سقینت نازل کی ہے اور مومنوں کی نصرت و مدد کے لئے میں نے لشکر اتارے میں نے فرشتے اتارے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت امیر موابیہ کی ایمان کو بھی قرآن سے ثابت کر کے دکھایا ہے اور آج کل لوگ کہتے ہیں موابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنو نعوذ باللہ مومن نہیں تھے ان کے دل میں زندگا تھا نقلِ کفر کفر نباشد اور ایک اور آیت کے اندر اس سے میں آپ کو دل دوں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ فرمایا لَقَدْ تَعْبَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْعَنْسَارِ اللَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ فِي سَعْتِ الْعُسْرَى یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی اس کا شانِ نزول کیا ہے یہ آیت غزوِ طبوق کے موقع پر نازل ہوئی قرآن نے کیا کہا لَقَدْ تَعْبَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْعَنْسَارِ اللَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ فِي سَعْتِ الْعُسْرَى کہ اللہ تعالی نے رسول کو مہاجرین اور انسار کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے تنگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا میں نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ان کو معاف فرما دیا قرآن نے اس غزوہ کو اس جیش کو جیشِ اسرت کہا کہ یہ تنگی والا غزوہ تھا کیوں تنگی والا کہا کہ جب یہ غزوہ پیش آیا اس وقت انتہائی گرمی شدید گرمی اور قہد سالی کا موسم تھا اور مسلمانوں کی فصلیں بلکل پکنے کو تیار تھی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ جہاد کرنا ہے اللہ رب العزت کے رستے میں نکلنا ہے تو بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے ایمان والے صحابہ جانے سے گھرانے لگے اس غزوے کے اندر حضرت امیر معاویہ بنفس نفیس شامل ہوئے کہ جس غزوہ کے اندر دس دس آدمیوں کے لئے صرف ایک اونڈ تھا اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی فضیلت کیوں پر کیا کہا جو اس غزوے کے اندر شامل ہوئے فرمایا اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے مہاجرین اور انسار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے جنہوں نے جنہوں نے تنگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا امیر موابیہ کی تو مغفت کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے اور لوگ آج دشنام دیتے ہیں حرزہ سرائیاں کرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیکن اللہ لیکن الرسول والذین آمنوا مآہو وجاہدوا بی اموالہم وانفوسہم اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ رسول اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اللہ رب العزت کہ رسول پر ایمان لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ بہترین سب سے زیادہ بھلائیوں والے ہیں اور کامیاب ترین ہیں اور آگے فرمایا اللہ رب العزت کا قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا اللہ رب العزت کے ہاں وہ سب سے بہترین لوگ وہ سب سے کامیاب لوگ وہ سب سے عظیم لوگ مجھے بتلاو حضرت امیر موابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے کہ نہیں لائے حضرت امیر موابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر شانہ بشانہ جہاج کیا اور غزبہ ہنین کا موقع ہو حضرت امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اور غزبہ طائف کا موقع ہو حضرت امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غزبہ تبوک کا موقع ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امیر معاویہ قرآن کہتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور جہاد کیا اُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَاُلَائِكَ لَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ بھلائیوں والے ہیں اور سب سے زیادہ کامیاب ہیں فلاہ والے ہیں اور آگے فرمایا صرف یہی نہیں کہ یہ کامیاب ہیں آگے فرمایا قرآن کہتا ہے اللہ تعالی نے ان کے لئے جنت تیار کی ہے اور جنت بھی ایسی جن کے نیچے نہریں بائے رہی ہیں دودھ کی نہریں شہد کی نہریں یہ سارے کے سارے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وزالیکل فوز القبیر اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ شان کے اندر یہ باتیں تھوڑا ہیں کہ قرآن معزز کہہ رہا ہے قرآن نیک صالح کہہ رہا ہے قرآن مومن کہہ رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ ان کی مغفرت ہو گئی اور قرآن کہتا ہے کہ سب سے زیادہ بھلائیوں والے سب سے زیادہ رشت و ہدایت والے اور جنت کے وارث لگے لوگ ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی صحیح امانوں کے اندر حضرت امیر معاویہ کے فضائل اور مناقب کو تسلیم کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ کی صحیح حب اور صحیح محبت نصیب فرمائے اقول کو لہذا استغفر اللہ علی و لکم و لیسائر المسلمین یہ تھے عبداللہ زمان صاحب جو کہ ہمیں شانِ امیرِ معاویہ بیان کر رہے تھے انہوں نے بھی اپنا موضوع صحیح طریقے کے ساتھ ادا کیا اور زبیر اسلم صاحب نے بھی بڑے اچھے انداز کے اندر صحابہ کی شان بیان کی میں اپنے ساتھیوں کا جو آئے ہیں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اہلا و سہلا مرحبا اور میں گزارش کرتا ہوں کہ احباب آگے آگے تشریف لے آئے کیونکہ آگے جگہ خالی پڑی اور پیچھے آنے والوں کو مسئلہ بزتا ہے آگے آگے تشریف لے آئے جزاک اللہ بڑی مہربانی جناب چونکہ یہ شانِ امیرِ معاویہ بیان کر رہے تھے میں زیادہ ٹیم نہیں لوں گا ایک شیر ایک شیر بیان کرنا ہے میں کہوں گا کہ سادہ سا نکتہ ہے صاحب آپ نے کہنا ہے کہ امیرِ معاویہ کو سادہ سا نکتہ ہے صاحب بولو یار کی کہتے ہیں سادہ سا نکتہ ہے صاحب حضرت حسن و حسین نے بھی مانا تھا ہم بھی مانتے ہیں کوئی جو کہتا ہے کہتا رہے کوئی مسئلہ نہیں وہ مؤمنین کے مامو ہیں ان کی ہمشیرہ میرے پیغمبر کی بیوی ہے حضرت پہ امیرِ معاویہہ بہت ان کا رتبہ ہے بہت ان کی شان ہے اللہ تعالی ہمیں ان کی شان کو سمجھنے کی اور ان کی مناقب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے